بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز نولیج اور ٹپ سے نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں چند گھرلو مختلف ٹوٹ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن آل نوٹفیکشن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے آپ کے پرس یہاں کپڑوں کی کوئی زپ اگر پھج جائے تو اس پر تھوڑا سا موم رگڑے زپ آسانی سے کھل جائے گی اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے سٹیل کے چمچ کی بجائے لکڑی کے چمچ سے نکالے گھر کے دروازوں گھٹکیوں کے شیشے اور آئینے چمکانے کے لیے کپڑوں میں لگانے والا نیل پانی میں گھول کر شیشوں پر ملے پھر صاف اور نرم کپڑے کی مدد سے اسے صاف کر لیں شیشے چمک جائیں گے پیتل کے برطن اور گلدان صاف کرنے کے لیے ان پر سنگترہ کاٹ کر ملیں برطن اور گلدان ایک دم چمک اٹھیں گے آلو میٹھے آ رہے ہوں تو سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لہٰذا آلووں کا میٹھا پندور کرنے کے لیے انہیں کاٹنے کے لیے لسن نمک اور سرکہ لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں اس سے آپ کے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جائے گی اگر آپ کی انگلی میں انگوٹھی پھچ جائے تو اسے اتارنے کے لیے انگوٹھی والا ہاتھ برف کے تھنڈے پانی میں بھگوئے ایسا کرنے سے انگلی سکڑ جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے اتاری جا سکے گی سونے کی چین میں گرہ لگ جائے تو اس پر ٹالکم پاودر چھڑک دیں گرہ آسانی سے کھل جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ